بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے غالب کا یہ شہر پاکستان کی سیاسی صورتحال اور موجود حالات کو لے کر صحیح اکاسی کرتا ہے 13 سپٹمبر 2021 کو پاکستانی کرکٹ بورڈ نے رمیز راجہ کو چیئرمن منتقب کیا پاکستانی کرکٹ بورڈ کا اس وقت حکومت پی ٹی آئی کی تھی اور عمران خان نے صرف ایک پاکستانی کرکٹ کے پیٹران تھے بلکہ وزیراعظم پاکستان بھی تھی اس کے بعد پاکستان کے حالات جون جون بدلتے گئے تو شہباز شریف اقدار میں آئے اور اقدار میں آتے ہی شہباز شریف نے بہت سارے معاملات تبدیل کیے اس میں کرکٹ بورڈ کو بھی لے کر ایک تھوڑی سی حل چل ہوئی یعنی کہ پچھلے ہفتے پاکستانی کرکٹ بورڈ نے جو منتقب چیئرمن تھے رمیز راجہ اس کو بھی تبدیل کیا گیا اور باگ دور نجم سیٹھی کے ہاتھوں میں تھما دی ناظرین یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جو موجودہ کپٹان ہوتا ہے جو منیجمنٹ ہوتی ہے ایک کمبنیشن سی بنی ہوتی ہے چاہے کوچ ہو چاہے چیپ سلیکٹر ہو چاہے کپٹان ہو یا کرکٹ بورڈ کا چیئرمن لیکن میں نے پہلے ہی کہا کہ حالات و واقعات کو مندظر رکھتے ہوئے ہر حکومت یہ چاہتی ہے کہ مجھے اپنے حساب سے ایڈمنسٹریشن چلانی ہے اور ویسا ہی نظارہ خوب پیش ہو رہا ہے پاکستانی سیاست میں نجم سیٹھی نے پریس کانفرنس میں پہلے یہ کہا جب ایک صحافی نے نجم سیٹھی کو یہ سوال پوچھا کہ کیا بابر آزم تینوں پار میٹو میں کپٹان برقرار رہیں گے تو نجم سیٹھی کا یہ جواب تھا میں کوئی کرکٹ ایکسپورٹ نہیں ہوں البتہ کومٹ کر سکتا ہوں ناظرین آپ خود ہی اندازہ لگائیں نجم سیٹھی نے ایک صحافی کے جواب میں یہ کہا کہ میں کوئی کرکٹ ایکسپورٹ نہیں ہوں البتہ میں صرف کومٹ کر سکتا ہوں یعنی کہ ایک چیئرمن میں آ کر یہ اہلیت نہیں ہے خود یہ چیزیں مونیٹر کرنے کے حالانکہ بہت سے ممالک میں ایسے بھی چیئرمن رہ چکے ہیں جو کرکٹ نہیں جانتے ہیں جو کرکٹ نہیں کھیلتے تھے یا کھلاڑی نہیں رہ چکے تھے لیکن نالیج بہت بڑی امپورٹن چیز ہے اب نجم سیٹھی جیسے ہی اس عہدے پر فائز ہوئے اس عہدے پر جیسے ہی بھراجمان ہوئے تو پہلے ہی انہوں نے پاکستانی کرکٹ بورڈ میں جو ایگزیکیٹو میمران تھے وہ سب کے سب انہوں نے ریشفل کیے اور پہلی تلوار جو لٹکی وہ لٹکی چیپ سیلیکٹر محمد وسیم پر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں کون کون سے تبدیلی عمل میں لائی جائے گی اس کرکٹ بورڈ کو لے کر کیا نجم سیٹھی چونکہ اب تین نام سامنے آ رہے ہیں چیپ سیلیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں تین نام سامنے آ رہے ہیں اس میں راشد لطیب ہے اس میں شوئے بکتر ہے اور شاہد کھان آفریدی شامل ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کورے فال ان تین کھلاڑیوں میں سے کس کے نام نکلے گا جو پاکستان کا جو یہ عہدہ اس وقت کھالی پڑا ہوا ہے چیپ سیلیکٹر کا یہ عہدہ کون سمالے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا اس کے ساتھ ساتھ دوہزار چودہ کا جو آئین تھا پاکستانی کرکٹ بورڈ میں وہ دوبارہ آپ لاغو کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو دپارٹمنٹل کرکٹ عمران خان نے بلکل بند کی تھی رمیز راجہ نے بھی جب وہ چیئرمن مقرر کیے گئے تھے اس نے بھی اس کی تائید کی تھی کہ دپارٹمنٹل کرکٹ نہیں ہوگی لیکن اس کے بعد جیسے ہی نجم سیٹھی نے عوضہ سنبھالا تو وہ انہوں نے یہ صحیح کہا کہ اب دپارٹمنٹل کرکٹ سٹارٹ ہونی چاہیے کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ جب بھی کوئی نیا چیئرمن آتا ہے تو وہ اپنے معاملات اپنے حساب سے چلا رہا ہے ناظرین سوال یہاں یہ بنتا ہے کل کو اگر ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کی حکومت الیکشن جیت جاتی ہے کیا نجم سیٹھی اس وقت بھی پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمن رہیں گے یہ آنے والا وقت بگ دائے گا